اسے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشیت بہت زیادہ کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے تھرڈ جو ہے نا پارٹی کو انٹری کیا ہے اور اسی یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے جو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ پڑے گا وہ یہی پڑے گا یہ ڈائریکٹی مطلب انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ شامل ہو جائے ایران اور یہ تو یہ تو اس گروپ میں آئے گئے نا چینہ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی متنازہ علاقہ ہے انٹرنیشنلی تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے یعنی ایک سائٹ پر اگر جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ادھر کشمیر میں جو انڈیا کے پاس ہے جمہو کشمیر وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے جب وہ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو فورن پلیسی اور تلقات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کیا انڈیا اس سے افغانستان سے نراز نہیں ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا اس پروجیکٹ میں نہیں انڈیا ایسنگ انڈیا کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے بہت اچھے تلقات ہیں بہت اچھے تلقات ہو رہے ہیں ان کے ایک اور چیز اس چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ اننونس کیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے ایران سی پیک میں نوال ہو جائے تو ایران میں انڈیا کا کتنا ہوئے چھابا اور جو پورٹ بنا ہے اس پہ انہوں نے انویس کیا ہے تو ان کی سارے انویسمنٹ ایران سے چلی جائیں گے نا اور یہ پاکستان کے اس میں آ جائے گا تو یہ تو انڈیا کیلئے مسئلہ ہی ہے انڈیا ایسا ہونے دے گا مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے دریکٹلی یا انڈریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں انہوں نے وارن کیا ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی نہ آئے ہاں انہوں نے تو وارن کر دیا ہے اب پاکستان کو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ پاکستان کے فوران پلیسی کیا ہے آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو بھی آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے بلکل ہوگا اور انڈیا اور پاکستان کا تو ویسے بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ تو عویس بات ہے کہ ضرور وہ نراز ہوگا سلام علیکم نمستہ سریعاقال میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ سی پیک پاکستان اور چینہ کے درمیان بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اب اس پروجیکٹ میں جو خبر آئی ہے اس کے مطابق تھرڈ کنٹری یا تھرڈ پارٹنر آپ کہہ سکتے ہیں وہ انوالو ہونے جا رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان شاید اس میں انٹرسٹڈ ہے یا افغانستان اس میں اپنی پارٹنرشپ کو لائے گا یا پھر ایران کی بھی بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ میڈل ایسٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ کنٹریز انٹرسٹڈ ہیں اب ٹاپک یہ ہے کہ کیا اگر پاکستان اور چائنہ کسی تھرڈ کنٹری کو انوالو کریں گے اس کے اوپر انڈیا کا کیا سٹانس ہوگا کیونکہ کچھ جو بیلٹ ہے جو روڈ ہے وہ گزر کے جا رہی ہے کشمیر سے جو کہ متنازع علاقہ ہے انٹرنیشنلی ہم اسے متنازع پاکستان والے نہیں مانتے ہم یہی کہتے ہیں پاکستان والے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا علاقہ ہے اس حوالے سے پاکستانی عوام سے بات کروں گا اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام دانیش کیا کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ارکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سی پیک جو کہ چائنہ اور پاکستان کا ایک پروجیکٹ تھا اور پوری دنیا کی نظر تھی چائنہ کے پروجیکٹ کو لے کر یعنی کہ یہ ایک بہت مین پروجیکٹ تھا اب اس میں تھرڈ کنٹری انوالو ہونے جاری ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور چائنہ کی گورنمنٹ نے یہ اننونس کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھرڈ کنٹری کو انوالو کریں پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں کیا وجہ پڑی کیا وجہ کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں تھرڈ کنٹری کو انوالو کرنا پڑا اور اگر کون سی کنٹری آپ کو لگتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ ریزنز کی ہیں ریزنز یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنی پلٹیکل ڈیسٹیبلٹی چل رہی ہے اور اکانومی کراسیز چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں پارنرشپ کی ضرورت ہے اور یہ میڈل اس سے شاید کوئی آئی ہوئے یا ایران افغانستان ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت چانسیس ہے افغانستان کیونکہ وہ بیلٹ وہاں سے گزرتی ہے تو چانس یہ ہے کہ افغانستان ایڈ ہوگا میبھی افغانستان ایڈ ہو کیونکہ افغانستان کے جو ہیں وہ بہت اچھے ریلیشنشپ ہیں پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو شاید اب اس طریقے سے اچھے نہیں ہیں اب نہیں ہیں کیونکہ اب انڈیا کے بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ ان کے اچھے ہو گئے ہیں تو میں بھی افغانستان آئے کیونکہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری فورن پلیسی تھوڑی سی اچھی ہو جائے گا افغانستان کے ساتھ اچھا بات ہے جب وہ ہمارے پارٹنر بنیں گے تو فورن پلیسی اور تلقات کچھ بہتر ہوں گے تو پھر کیا انڈیا اس سے افغانستان سے نراز نہیں ہوگا جب وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوگا اس پروجیکٹ میں نہیں انڈیا ایسنک انڈیا کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے بہت اچھے تلقات ہیں بہت اچھے تلقات ہو رہے ہیں ان کے ایک اور چیز اس چیز میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ انانونس کیا ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو متنازع علاقہ ہے جو کشمیر کا علاقہ ہے جہاں سے یہ بیلٹ روڈ گزر رہی ہے سی پیک کی اس میں کچھ ایریے کی ملک بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جب تک یہ متنازع علاقہ ہے یہاں پر ہم تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دیں گے بلکل وہ کنفلکٹ ہے ایڈیا ہے تھوڑا سا جہاں پہ یہ ایشو آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دوسرے ملک کو کس طرح سے کونفیڈنس میں لیتا ہے پہلے تو جہاں سے گزر رہا ہے بلوچستان کو کونفیڈنس میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کلیشیز چل رہے ہیں جو بات ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور ہمیں یہاں سے وسائل نہیں مل رہے ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے بلکل یہ آپ سپیس دے رہے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ بلوچستان والوں کو بہت زیادہ سپیس دے رہا ہے تو پہلے تو ان کو کونفیڈنس میں لے کے آئیں پھر اس کے بعد پھر جو بھی کنٹری آنا چاہتا ہے اس انویسمنٹ لے کے اس کو کونفیڈنس میں لے کے ہیں پھر وہ جو آپ نے نیگوشیئٹ کرے گا کنٹری اگر وہ انڈیا کا کنفلیکٹ ہے ریا تو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی فورم پلیسی ہوگی وہ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں گے لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں تو انڈیا ایسا ہونے دے گا مطلب انڈیا نے وارن کیا ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دوسرے تمام کنٹریز کو جو جن کی مطلب لگتا ہے کہ وہ ایڈ ہو سکتے ہیں انہوں نے تو وارن کر دیا ہے اب پاکستان کو دیکھنا ہے نا آپ نے کہ پاکستان کے فورم پلیسی کیا ہے آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو بھی آنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہیں اب اب یو ای کی بات کریں یو ای کے بہت اچھے تلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کیونکہ انڈیا کے فورم پلیسی شروع سے بہت اچھی رہی ہے ان کے افغانستان کے ساتھ ابھی بڑے اچھے تلقات ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ ان کے اچھے ہو رہے ہیں تو جو بھی آئے گا پاکستان پاکستان کے فورم پلیسی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے ان دوسرے ملوہ مالے کو کس طرح کونفیڈنس میں لے کے آنا کہ وہ یہاں پہ آکے انویسمنٹ کریں ہم نے تو پاکستان کے فائدے کی بات کرنی ہے جب تھرڈ کنٹری ایڈ ہو جائے گا تھرڈ پارٹرن ایڈ ہو جائے گا تو پھر کہیں نہ کہیں اس کو بھی رائٹس دینے پڑیں گے تو پھر آپ کو نہیں لگتا ہماری گریپ سی پیک پہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی ہاں جی وہ تو ہوگی کیونکہ سی پیک پہ بھی ابھی بہت زیادہ کلائریفکیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ تو سب سے پہلے تو اگر آتی ہے انویسمنٹ پاکستان کا تو فائدہ ہوگا تھوڑا سا کیونکہ ہمارے ملک میں انویسمنٹ آئے گی تو کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی ہمیں مل جائیں گے تو شاید ملک میں یہ ڈالر جو ابھی دی سٹیبل ہے یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے لیکن یہ تو آر ریڈی ہوگا کہ پھر جب انویسمنٹ آئے گی فائدہ تو ہوگا لیکن جو ابھی دنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جی جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ پاکستان اور چائنہ کا پروجیکٹ ہے پھر ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے پھر ہم یہ کہیں گے سی پیک جنس ہے میوچل کنٹریز کا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان پارٹنر ہے پھر یہ بھی ایک چیز جو ریالٹی ہے بلکل ہے اور جو ملک آئے گا وہ اپنی شرائط بھی سامنے رکھے گا آپ کو پہلے تو ان کو سیکیورٹی پر بھی پروائیڈ کرنی پڑے گی نا آپ کے بلوچستان سے لے کے کشویر تاک آپ ان کو ایک پروپر سیکیورٹی دیں گے اس کے بعد ہی کوئی ملک آئے گا اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ پاکستان اب جو اپنے فورن پلیسیز ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کر دے تو مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ چائنہ تو بڑا بہتر سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ ایکانومی بہتر جا رہی ہے بہت مطلب یہ ہے کہ اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے ویسے اگر بات کیجئے تو چائنہ میں بھی بہت سے ایشوز چال رہے ہیں ایکانومی کو لے کر لیکن ہمیں یہاں بتا جاتا ہے کہ چائنہ کو ایشو نہیں ہے تو پھر چائنہ ہی اپنی انویسمنٹ بڑھا لیتا ہے ایک انویسمنٹ نہیں رائے دیکھئے یہ کراسی چل رائے ہیں ساتھ ٹینہ میں بھی ہے لیکن چائنہ کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو لوگ انویسمنٹ کرتے تھے اپنی انڈیا اے آخر انویسمنٹ بانا اور چائنہ ہمارے ملک دیکھ سک نمائے میں ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے کس رہی ہے ہمیں پیسے بانانا ہوتا ہوتا ہے ہم ہمارے تلاقائیں خراب ہوئے تو انویسمنٹ ہوں محسے ہمارے کی ہیں کیون، کہ اس میں صحت temporarily حسطیا ہے ہوگی ٹھیک ہے فائدہ زیادہ چائنہ کا ہوگا ہم نے تو صرف ان کو ایک روٹ پروائیڈ کرنا ہے اور ان سے وہ ٹیکسز گیا لینے اس کے علاوہ تو پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام محمد فواد خان فواد خان کیا کرتے ہیں جی میں جنڈر سٹیڈیز کا سٹوڈنٹ ہو بی ایس کا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا پروڈیکٹ سی پیک کے نام سے تھا اب اس کے اندر تھرڈ کنٹری انوالب ہونے جا رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں افغانستان ایڈ ہو گا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران انویسمنٹ کرے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوئی انویسمنٹ کرے گا تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ اس میں مزید کنٹریز کی انوالبمنٹ ہونے جا رہی ہے جی سر جو اوبار تا ون بیلٹ ون رول جو ہوتا نا تو اس کا بیسک یہ مقصد تھا کہ ہم دنیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں مختلف سے نا تو پاکستان سے جو سی پیک اس کا فلیکشک پروڈیکٹ ہے تو اس کے دو اب آپ نے بتایا کہ مزید کنٹریز اس میں انوال ہو رہے ہیں یہ آفیشلی انوانس کر چکے ہیں پاکستان اور چائنہ انوانس کر چکے ہیں کہ ہم تھرڈ کنٹری کو انوال کرنے جا رہے ہیں جی سر جی سر تو اس کے مطلب فازیٹیو ایم پر اکس آئے گے اگر ہم اب بغانستان کو اسی میں انوال کریں تو اب بغانستان کی ترو ہم میڈیلیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم ہمارے اور میڈیلیز کی درمیان پہ آخان پلٹری ہے نا تو وہی سر پاس لائے میڈیلیز کے کنیکٹ ہونے کے لیے تو اگر ہم افغانستان کو اسی میں اگر انوال کیا جائے چائنہ اور پاکستان انوال کریں تو یہ اچھی بات ہے اس سے ہمیں ریلیز تک رسائے حاصل کر سکتے ہیں اگر اسی میں ایران انوال ہو جائے تو اس کے ذریعے ہم لیڈ لائن یورپ تک پہنچ سکتے ہیں لیڈ لائن ایران ٹرکی اسی طرح ہم یورپ تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی تھرڈ پارٹی کو ایڈ کر جی جی بلکل اس کا دیکھو سی پیک کا اور اوبار کا مقصد یہی ہے کہ انٹرکنیکٹیو پروجیکٹ ہے تو یہ ایک بلکل پازیٹیو ایمپیکٹ ہے نا اس سے ہم انٹرکنیکشن ہو جائیں گے اب بغانستان کی تو روح میڈ لیس تک انٹرکنیکشن ہو جائیں گے ایران کی تک ترکی اور یورپ تک ہمارے انٹرکنیکشن ہو جائے گی تو اس سے بہت اور اس کا یہ ہے کہ اس کا شاید مین مقصد ہی شروع میں یہ تھا کہ پورے میڈ لیس سے ایک گزرتا ہوا بیلٹ آگے تک جائے اور اچھا آگے کوسٹن یہ ہے کہ انڈیا نے جب یہ پاکستان اور چائنہ نے یہ بولا ہے کہ ہم تھرڈ کنٹری کو انوالف کرنے ہیں ایز ای پارٹنر انوالف کرنے جا رہے ہیں سی پیک میں تو انڈیا نے بولا ہے کہ ہم کسی کنٹری کو انوالف نہیں ہونے دیں گے خاص طور پر یہ جو کشمیر والا ایریا یا جو متنازہ ایریا جہاں سے سی پیک کی روڈ گزر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے انڈیا کی سٹیٹمنٹ تو جو دوسرے کنٹری انوالف ہوں گے وہ انڈیا اسے نراض ہوگا یا نہیں جی جی بالکل ناراض ہوں گا کیونکہ اگر ایران سی پیک میں انوال ہو جائے تو ایران میں انڈیا کا کتنا ہوئے چھاوہ اور جو پورٹ بنا ہے اس پہ انہوں نے انویس کیا ہے تو ان کی سارے انویسمنٹ ایران سے چلی جائیں گے اور یہ پاکستان کے اس میں آ جائے گا تو یہ تو انڈیا کیلئے مسئلہ ہی ہے افغانستان کے اگر بات کی جائے تو افغانستان کے بھی بڑے اچھے تعلقات آج کل انڈیا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ہا 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 بہانستان بھی بڑا رہا ہے اور بہانستان کے بھی کافی انویسمنٹ ہے انڈیا کا کافی انویسمنٹ ہے بہانستان میں تو اگر بہانستان بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے تو وہ ڈائریکٹی مطلب تھوڑا سا آجے گا چائنہ پاکستان والا جو ایک وہ بنا ہوئے کہلیں گروپ اس سائیڈ میں آجے گا افغانستان اور اس کے ساتھ تھوڑے انڈیا کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے شاید وہ ہو جائیں گے جی جی بالکل اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو انڈیا کا امریکہ ساتھ گروپ بن رہا ہے اور پاکستان کا چینہ کے ساتھ بن رہا ہے تو یہ ڈائریکٹی مطلب انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں کہ یہ شامل ہو جائے ایران اور یہ تو اس گروپ میں آئے گا ہے نا چینہ کے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی متنازع علاقہ ہے انٹرنیشنلی تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کرنے چاہیے یعنی ایک سائٹ پر اگر جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ادھر کشمیر میں جو انڈیا کے پاس ہے جمہو کشمیر وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ہم اپنا کہتے ہیں یہاں پر ہم میٹنگ نہیں ہونے دیں گے دوسری سائٹ پر ہم اپنے جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ بھی اگر انٹرنیشنلی متنازع علاقہ ہے تو وہاں پر ہم یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں ہمیں اس طرح پروجیکٹ چلا رہے ہیں کیونکہ انڈیا نے تو اب کشمیر کو ایک قسم کا فارملی انہوں نے اس نے مرج کیا ہے اپنے اندر جو انہوں نے 2019 میں جو پاس کیا ہے کشمیروں کے حقوق کو ضبط کیا ہے انہوں نے تو اب ہم اس طرح پاکستان کو بے لینے چاہے کہ اب تو ہمارے گل گتہ اور یہ تو ہمارے ایک فارملی علاقہ ہونا چاہے اگر انڈیا یہ کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی اس طرح کرنا چاہے یہ ہماری انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ادر سے روڈ وغیرہ گزارنا شاہی کچھ بھی کرے ہماری مرضی ہے گل گتہ اور کشمیر ہمارے ہی ہے کشمیر آپ کیا ہے یہ ایک لیدہ بیس ہے کہ کیسے ہمارے ہیں اس کے اوپر کبھی بات ہوگی کسی ٹاپک پہ بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کرتی اسلام علیکم آپ کا نام آمنا کیا کرتی ہیں میں سٹوڈینٹ ہوں میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا پروجیکٹ جسے مطلب آپ کو بھی پتا ہوگا سی پیک اب اس کے اندر تھرڈ کنٹری ایڈ ہونے جا رہا ہے پارٹنر بننے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو خبر ہے اگر خبر ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں جی خبر ہے کیونکہ یہ ہم اس میں بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے پاکستانی کہ سی بیک ہمارے پاس ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہم سن رہے تھے اس بارے میں لیکن یہ ہے کہ اگر تھرڈ کنٹری اس میں انٹر ہو رہی ہے تو اس کی سب سے پہلے وجہ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی میری خیال سے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری معاشیت بہت زیادہ کمزور ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے تھرڈ پارٹی کو انٹر کیا ہے اور اسی یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے جو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ پڑے گا وہ یہی پڑے گا کہ اس کی جو ہماری گریپ پہنا وہ اور کمزور ہو جائے گی جب تھرڈ کنٹری ایڈ ہوگا تھرڈ کنٹری کہہ لیں تھرڈ پارٹنر جب ایڈ ہوگا تو اس کے بھی کچھ حقوق ہو جائیں گے پھر اس کے اندر پھر ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ ہمیں روکے گا یہ بتائیں اگر وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس میں تھرڈ کنٹری کو ایڈ نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ کچھ روڈ جونس یہ گزر رہی ہے وہ متنازع علاقے سے گزر رہی ہے سی پیک کی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ کنٹری اگر ایڈ ہوگا تو اس سے انڈیا نراز ہوگا اویسلی ہوگا بلکل ہوگا اور انڈیا اور پاکستان کا تو ویسے بہت زیادہ لگتا ہے تو یہ تو اویسل بات ہے کہ ضرور وہ نراز ہوگا تو کیا آپ کہنا چاہتی ہیں یہ جو ہور ہے یہ بہتر ہے مطلب ہمارے پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے مطلب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی ڈاؤن ٹو ارث یہ کوئی ڈیسیئن ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیونڈ ڈا لیمٹ کوئی جا کے اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ میڈل میں ہے اور میڈل سے یہ ہے کیونکہ جو بھی تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ کنٹی بچ میں انٹر ہو رہی ہے وہ اپنی سٹریجی اس کو فالو کروائے گی اپنی میتوڈولیجی کو اگر وہ انویسمنٹ کریں گے انویسمنٹ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم فائدہ لیں تو وہ اپنا فائدہ لیں گے اور پھر ہمارا فائدہ کام بلکل ایسے سب سے پہلے اگر بینگا پاکستان ہم دیکھیں تو ہم سب سے پہلے وہ دو کنٹریز کو سائیڈ پہ کر کے پہلے اپنا دیکھیں گے اور جو چیز ہم فالو کریں کیا وہ نہیں فالو کریں گے وہ بھی تو یہی سوچیں گے کہ پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے پہلے ہم دیکھیں اور جو تیسرا پرسنگو وہ یہ کہہ گا کہ چائنہ اور پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے پہلے ہم اپنا سوچیں تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے تینوں کنٹریز میں بھی کلیشز آئیں گے صرف اگر انڈیا کو دیکھا جائے صرف انڈیا کی بات نہیں ہے مطلب تینوں کنٹریز میں بھی آ سکتے کہ اگر تینوں ایک جگہ پہ ٹیبل ٹاک نہ ہو چیزوں کو ڈسکشن نہ ہو چیزوں کو کوئی رنگ نہ دیا جائے تو پھر تینوں میں بھی مسئلے آئیں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام یوسرا حیات جا کرتی ہیں میرے آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سی پیک جو چائنہ اور پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اب تھرڈ کنٹری بھی انوالو ہونے جا رہا ہے ایز اے پارٹنر کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں سی پیک کب سے پروجیکٹ ہے جس پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے اور چائنہ ہے جو وہ انویسٹ نہیں کر رہا چائنہ کیونہ انویسٹمنٹ کر رہا چائنہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت بڑی اکانومی ہے یہ ہے وہ ہے دیکھیں کب تک ایک ہی کنٹری انویسٹ کرتا رہے گا کیونکہ جب پاکستان کی طرف سے انہیں پراپر رسپونس نہیں کیا جا رہا تو اس لیے وہ تھرڈ کسی کنٹری کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کرے تو آپ یہ بتائیں جیسے ہم کہتے تھے جی سی پیک پاکستان کا فخر ہے مطلب بہت بڑا پروجیکٹ ہے پوری دنیا مجبور ہو جائے گی ہمارے ساتھ بزنس کرنے میں جب سی پیک کامیاب ہو جائے گا تو اب جب تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہو جائے گی پھر وہ ہمارا سمجھ لیں کہ ہماری گریپ کم نہیں ہو جائے گی ایسا ہی ہے جب کوئی تھرڈ انوالو ہوتا ہے تو ظاہرہ اس کی مرضی بھی چلتی ہے جس طرح سے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کسی پیک ہمارا پروجیکٹ ہے پھر ہم اس طرح سے تو نہیں ہو جاتا بے شکی اس کے مطلب شروع ادھر سے ہی کیا گیا ہے لیکن جب کوئی تھرڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو مرضی اس کی بھی چلتی ہے ساتھ اچھا چھیک ہے اچھی بات کیا آپ نے اور یہ بات اتھینٹک بات ہے کہ ظاہری بات ہے جب دو لوگوں کی پراپرٹی یا ایک کی پراپرٹی یا وہ دو کے پاس ڈوائیڈ ہوگی تو دونوں کے پاس ایکول رائٹ ہوں گے پھر تھر پرسن آئے گا پھر اس کے بھی کچھ رائٹس ہوں گے جتنی اس نے انویسمنٹ کی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کے آگے فیوچر میں جا کے مزید کنٹریز بھی اس میں ایڈ ہوں گے یا نہیں ظاہر ہے مزید کنٹری بھی ایڈ ہوں گے کیونکہ ان کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پھیلے چائنہ والے چائنہ والے ہر جگہ پھیلے تو ظاہر مزید کنٹری بھی ایڈ ہوں گی بہت شکریہ سلام آپ کا نام مباشر عفیز آپ کا نام علی حیدربٹ میرا آج کیا کرتے ہیں آپ سر سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں تھوڑا سا ادھر کو دیکھیں گے تو پھر فریم اچھا ہو جائے گا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو سی پیک ہے چائنہ اور پاکستان کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر تھرڈ کنٹری انوالو ہونے جا رہا ہے ایڈ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے بلکل ٹھیک اچھی بات ہے آپ دیکھ لیں پہلے یہ سی پیک بند پڑا ہوا تھا انویسٹیمنٹ بھی کام تھی اس کی وجہ سے تو ہمیں تھرڈ کنٹری ایڈ کرنے پڑی یہ تو اچھی بات ہے تھرڈ کنٹری اس وجہ سے ایڈ کرنے پڑی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ ٹھیک سے چل نہیں تھا رہا اور یہ بتائیں کہ اب اس کے اوپر انڈیا نے یہ سٹانس لیا ہے کہ بھئی یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کا کچھ حصہ کچھ روڈ جونس ہے وہ کشمیر سے ہوگے گزرتا ہے اس لیے اگر کوئی تھرڈ کنٹری آئے گا تو ہم اسے کام نہیں کرنے دیں گے یعنی اس نے انڈریکٹلی تمام کنٹریز کو یہ بول دیا کہ کوئی یہاں پر آگے اپنی انویسمنٹ نہ کرے یا پاکستان اور چینہ کا پارٹنر نہ بن وہ تو آپ جانتے ہیں انڈیا تو کبھی ہمیں آگے نہیں دیکھ سکتا وہ تو چاہتا ہے کہ ہم مطلب کوئی اور ممالک ان کے ساتھ نہ آئے لیکن اگر دیکھا جائے جو ایک ایریا انٹرنیشنلی کنفلیکٹ ہے انٹرنیشنلی متنازے ہے تو اس کے اوپر اگر ہم پروجیکٹ میں ایڈ کریں تو یہ ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے کیسے تھوڑا سا سمجھائیں کیسے ٹھیک بات یہ ایک پروجیکٹ ہے تو اس نے تو جانا ہے یہ پاک اور چینہ کے درمیان تو نہیں رہنا اس نے آگے بھی جانا ہے سالے ممالک ایڈ سور سکتا ہے اس لئے ہمارا یہ مائنڈ ہے بہت ہمارا ٹھیک ہے لیکن ایک ایڈیا جو انٹرنیشنلی کنفلیکٹ ہے متنازے ہے وہاں سے اگر ہم وہاں پر کوئی پروجیکٹ کریں گے تو جس کے ساتھ ہمارا متنازے ہے وہ تو ایشو کرے گا بلکل ہاں جی کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی عوام کی رائے میں نے آپ تک پہنچائی اور اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میرے خیال میں سی بیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جسے آگے ایکسپینٹ ہونا ہی تھا پاکستان اور چائنہ کے درمیان میں یہ پروجیکٹ ہے نو ڈاؤٹ لیکن یہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان رہ نہیں سکتا یہ اس کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اسے کنٹریز کو اٹیچ کرنا ہے بیلٹ کے تھروں اٹیچ کرنا ہے اور جب کنٹریز کو اٹیچ کرنا ہے دیفنیٹلی پھر کنٹری کو انوالو بھی کرنا پڑے گا یہ میری پرسنل اوپینین تھی آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ